الحمدللہ 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 نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوک اللہ علیه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیعات عمالنا من يهدللہ فلا مضللہ ومن يضللہ فلا حاضیلہ ونشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریکلہ ونشہد انہ محمد رب دو ورسوله فا ان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدیث حدی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وشدر الامور محدثاتها وکل محدثت بدع وکل بدع تن ملالة وکل ضلالة في النار اما بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من نفس عن مؤمن قربة من قرب الدنيا نفس اللہ وانه قربة من قرب يوم القیامة ومن يسر على مؤسر يسر اللہ علیہ في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلمان ستره اللہ في الدنيا والآخرة واللہ في عون الابد ما كان الابد في عون اخیه ومن سلک تریکا يلتمس فيه المن سحل اللہ له بالتریکا إلى الجنة ومن اجتمع كوم في بيت من بیوت الله تعالى يطلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السقینة وغشیتهم الرحمة وحفتهم الملائکة وزکرهم اللہ في من انده ومن بطاع به امله لم يسر به نسبة او كما قال عليه السلاة والسلاة رب اشترح لی صدری ویسر لی امری ضالل عقدة من لسانی يفقه قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب ازدنا علما وحلما فهم وعدم والحکنا بالسالحين ودفعنا شر الظالمین ودفعنا شر المشرکین ودفعنا شر الكافرین ودفعنا شر الشیاطین ودفعنا شر الحاسدین ودفعنا شر الماکرین ودفعنا شر الغاصبین ودفعنا شر الساہرین وصل اللہ تعالیٰ لخیر کلکه محمد ولعالح boss cual موزد سامین حضرات السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں کرتا ہی بنوٹکین مسلم شریف و حدیث پاک بیان یہ حدیث پاک میں پہتنے جمعہ پیٹھتے تو ہی بنوٹکین تھو اور میں کرتے ہیں ساتھ انتا اسی اتواد کی ایمیچ آئی نصف حدیث پاک بیان تک شریف تو ہی بنوٹکین انشاءاللہ نئی سپیٹھ پاکنا ہو یہ حدیث پاک بیانتا ہے تو ہی بنوٹکین کھڑا موکت سرن کرو تھوڑا اعاد پاتھ کنیم کاتھیت حدیث پاک بیان چامس کرنے تک پت پکویز بنوٹکین یہاں جو رسولی بارک صلی اللہ علیہ وسلم گوڑنے کے فرماوان کی یہ لئے آخ انسان بیکس مویمن سند آخ مویمن یہم ساتھ بیکس مویمن سند کہ مشکل آسان چکران خودا یہاں دنیا سمزگوزے مسکل آسان کرن آخ انسان چکاران آخ انسان چکر موشکل آسان کارن اگر کہ کوشفت آس وی نہیں کرو کاما، اس کوشفت کا عرض دار بات کیسیت آس ای ای نہ خوڈا یطالہ اس پفے دنیا سمجھت آس اہ نی کرن اخرت اسمجھت آس اہ نی کرن اگر کوشفت فونسلی ملتی سوات板 کنسی توجو 이�اغر مسلمان خوڈا یطالہ اس Lo دنیا اسمجھت آس اہ اے اخرت اسمجھت اس شبیفÜSpeerنت abraksam اگر اخرت اسمجھت آس اہ echoes یو تعمت آکھ مویمن بکس مویمن بندس پیٹ رحم چکارن خودہ تعالیش امس پیٹ رحم کرن یو تعمت آوپیت مس جومس پیٹ تفصیل سان یو تے خودہ تعالیش میتی تاوفیق دوت موت اس میں کرتا ہے بنارکن بایان تو توشن ماشاء اللہ میں زیاد زاننوال میں ان سے چھتا یاد دیہنی گا سان نو علمی اضافہ ہی گناتا ہے میں ان سے دیت گیشت کی تیم اکشم میزہ بردیس ایدراف تا بپاک ایم پیٹ بروکن یم چھ کی اصول یاد رسولی بارک صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر اگر یمن اصول ان پیٹ اس پاکو یاد سماج اسمز یاد سوسائیٹی مز یاد جائی اس بسان آسو سو جائی بناونیس امن و گہوار کیا جی پور امن زندگی گزارنے خطر چھے نمن چیزن ہن ضروری ضروری چھے یم چیز گسن آسو یعنی آخ مسلمان کس بکس بکارنوولاسو ایس گسن آخی کس عزت والنوولاسو کی بلکہ آخی کس عزت گسو روش کرنوولاسو آخ کسی ان اربن گسو اس سطر کرنوولاسو نکہ آخ کسی ان اربن گسو اچھالنوولاسو میں نوٹائٹو یس میں آز نم حدیث پاکو کی نکتہ تاہی بنوٹکین بیان کرنو ومن سلکہ طریقا یلتمی صفیح علمن سہل اللہ بیہی طریقا الالجنہ اگر آخ تول بی علم یمساتن علموچ وقت چھ اکتیار کرن علم حسل کرنش وقت چھ اکتیار کرن بالخصوص علم دین یمساتن سو یہ وقت چھ اکتیار کرن خدای طالع چھ امسین کتر جنت چھ وقت آسان کرن شریعتی اسلامیاسمز یچا اہمیت علمس چھ دین آمز تیز اہمیت سن شاید کوئی چیز سامز دین کی تمہیں ایک انداز ہے کوئی ایسے کی ہیں آیات یا کی ہیں آدیس پاک رابطہ ہی بنوٹکین لیکن مجموعی طور اگر اس وچو آت پر چمار یا زیاد زور خدا ہے تو خدا ہے سن رسول صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتا ہے بلکہ ہم ساتھ نے رسول بارک صلی اللہ علیہ وسلم مابوس آئے کارن نبوت کس صحتکار اسپیٹ نبوت کس منساب اسپیٹ گوڑنیچ وہای یستیون پر نرجل گئی تاتمزاو علم وقت کلم وقت تذکر ان دو چیزوں کا تذکرہ اس میں آیا ہے اکرہ بسم ربک اللہ ذی خالق کھلک الانسان من علک اکرہ وربک الاکرم اللہ ذی علم بالکلم علم وقت کلم کا تذکرہ اس میں آیا ہے یہ شاک باہر ایک نقطہ گوڑ طلب کا تھا کہ یمساد رسول بارک صلی اللہ علیہ وسلم واریہ کال پیٹے ایک اس تلاش اسم کہ کوئی راستہ مجھے ملے میں اس سماج کو بدلنا چاہتا ہوں یا سماج میں توہی بنوٹ کے نہیں اس نقشت راو نشن ضرورت کی مختصر منب کہ پورا کا پورا معاشرہ جہالت میں لطفت تھا جاہل تھے انپڑ تھے لڑنا جگڑنا عام بات تھی شراب پینا حالانکہ زندہ لڑکیوں کو دفن کرنا یہ بھی کوئی آر نہیں سمجھی جاتی تھی یمساد رسول بارک صلی اللہ علیہ وسلم مچھان ہوئی ہے اور تمہیں گائر حراس مزگسان خلوت نشینی اختیار کرتے تھی کہ کوئی راستہ ملے کہ میں اس چیز کو بدلنا چاہتا ہوں جہالت کو بدلنا چاہتا ہوں جو گلت اقائد لوگوں کے ذہنوں میں آ چکے تھے یوسک گر حضرت ابراہیم علیہ صلی اللہ علیہ وسلم تعمی روز کرمت حضرت اسماعیل علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو توحید کا مرکز تھا تحت توحید کس مرکز مزئس نے و خدای تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عبادت گسان کی بلکہ تحت مزئس روایت نماز شامد کے تین سو سٹھ بوت اس میں تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اجھ جی چیز اخذ کرنا کہ بھئی جو ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہو رہا ہے جو نہیں ہونا چاہیے تھا وہی ہو رہا ہے اب اس کو بدلنا تھا خدا تعالیٰ امکائم قدر ورسول اللہ علیہ وسلم سو واتحاونج وی اب اٹھو اب یہ کام کرنا ہے یا ایوہ المزمل کنفہ انظر وربا کفا کبیر اٹھو اور اپنے رب کی بڑائی بیان کرو رب کی بڑائی بیان کرنا تھا کہ تین سو سٹھ بوتوں کو کھانے کعبہ سے باہر نکلنا تھا یہ خداعی سے بجر بیان آؤ کرنا کہ نہ وہاں بوت رہے نہ بوت پرست رہے ہر طرف سے توحید کے سادہ بلند ہونے لگی لیکن امکائم قدر جو خداعی طالع گوڑنات رسول اللہ علیہ وسلم اسے اکرابی اسمی ربی قلی پڑھنے کی بات کر رہے ہیں کہ اس کارعظیم اس طرح دیوان چھے یہ کارعظیم نخص پر تلنسن سہال کی اس کے لئے چاہیے کہ آپ کے پاس وہ علم ہو جس علم کے بدولت آپ سماج کو بدل سکتے ہیں کسی بھی سماج کو ہم بدلنا چاہے اقائد کو بدلنا چاہے کسی طریقے کو بدلنا چاہے معیشت معیشی سسٹم کو بدلنا چاہے سیاسی سسٹم کو بدلنا چاہے جو بھی ہو علم کے بغیر یہ سب ناممکن ہیں یہ شنو علم بغیر گا سب تلوائر سے چھن یہ علم سے ہوا یہ ممکن تب ہوا جب اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف قرآن نازل فرمایا قرآن گو نازل نور گو نازل اس نے جہالت سے انسان کو نکال کر روشنی کی طرف لایا کہ بھئی آپ اپنی حقیقت دیکھو آپ مسجد الملائکہ ہیں سچک مسجد الملائکہ ملائکہ نے آدم کو سجدہ کیا وہ تجھو کر رہا پالان سجد تجھو کر رہا برمجن سجد تجھو کر رہا کابران سجد کرتے ہیں نا انسانوں کی بات عالق چھوڑی مسلمان بھی کرتے ہیں لیکن سمجھنا یہ ہے کہ ہماری حیثیت کیا ہے ہمارا مقام کیا ہے ہمارا مرتبہ کیا ہے اہم قطع تک خدا تعالیٰ گوٹ نتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک رب بسم ربی کر لیجی پڑھئے اپنے اللہ تعالیٰ کی نام سے پڑھئے پانیس خدا تعالیٰ سے نام سے کوئی علم کا تذکرہ اس میں آیا ہے کوئی علم ایت اہمیت سامجن قدر شکریہ تھی کہ اسلام جس بنیاد پہ ہماری مذہب کی جو بنیاد ہماری دین کی جو بنیاد ہے وہ علم پر ہے دین اس بنیاد سے علم پر بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاہئے جائے فرماوان علماء ورسط الانبیاء علماء دین کینج یہ اینڈ pressure کے وارس ہیں یہ مسئلہ جو اینڈیوڑا نہیں دی وارس پاتھین رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماوان اینڈ�� چند وراثت اسموز دین عارت مال پر آوان اینڈر چند دین اسموز وراثت اسموز مال پر آوان کہیں تم چند دین عارت درہم پر آوان کہیں اینڈرہ چھو وراثت اسموز علم پر آوان اور جنہوں نے اس علم کو حاصل کیا وہ میرے وارس ہیں میں نے ٹائٹو رسولی بارک صلی اللہ علیہ وسلم نبوت اک سلسل ختم گستان یاد تھے جو نبوت اک سلسل شو ختم گستان لیکن قائر نبوت اک سلسل ختم گستان کی ہیں منتقل شک گستان نبی سے اب یہ منتقل ہماری طرف ہوا اس پر رسولی بارک صلی اللہ علیہ وسلم ایسکن ترہوان زی چیز قرآن سترہوان ایسکن یا حدیث سترہوان ایسکن یہ دو چیزیں ہم ہماری طرف چھوڑ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے چالے جاتے ہیں لیکن رہتی دنیا تک یہ کام اب ہم نے انجام دینا ہے یہ کیسے یہ ہٹ پڑے کرنا یہ ہٹ پڑے اس لئے اسی حدیث پاک سے میں اکور اوضرت آرزتہ ابن اوٹکینی کہ یہ اکمس سے بنیادی کی اصول بیان آمد کرنا اور ان بنیادی اصولوں میں یہ بھی ایک بنیادی اصول ہے کہ ایسنیج کسی علم آس ہمارے پاس علم کی دعولت ہونی چاہیے بلکہ طلب العلم فریضتن علا کلی مسلمین و مسلمہ ہر مرد عورت مسلمان پر فرض ہے یہ فرض ہے اور مسلمان انچپانی اختاریہ کا آج جسے وچانچ یورپ اسمز یورپ تو علم میں ابھی آگے ہے یہ بات ہم مان رہے ہیں لیکن یورپن کورن علم اسمز کا نو اضاف کی وہ وہی آگے لے چلے ہیں جو مسلمانوں نے دیا ہے جو مسلمانوں دیو تو تاریخ اصطن قرآن اصطن تفسیر اصطن حدیث اصطن اخلاق اصطن ریاضی اصطن علم کیمیا اصطن علم تیب اصطن کہاں کس میدان میں مسلمان نہیں تھے ابن سینہ تھے البیرونی تھے امام گزالی تھے مسلمانوں کی تاریخ بڑی پڑی ہے اس سے بڑی پڑی ہے کہ سائنی دین بنیاد سے کت پک علم اسپک اور مسلمانوں نے جب بھی کہیں پر کوئی انقلاب لایا وہ علم کی دولت سے لایا علم کی بدولت سے لایا یہ آپ نہ سمجھیں کہ مسلمان کوئی دہشتگرد نہیں ہے ذہن میں آپ رکھیں نہ مسلمان دہشتگرد ہے نہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے نہ اسلام بندوق کے زور سے پھیلا ہے بلکہ اسلام علم کی علم سے پھیلا ہے یہاں پر علم کو اہمیت دی گئی ہے علم اسے اہمیت آمز جن علم اسے اہمیت دین آمز جن آپ اسے اندازہ اندازہ کیجئے یوسفیقنس نظام میں تہلیم اس رہی چھے یہ سب آت آئی کی ہیں کانٹ چھانٹ کرنا نئی نئی ناو آئیس جن باقی اس کی بنیاد ہم نے ڈالی ہے اس کی بنیاد ہم نے ڈالی ہے وہ کیا ہے اس باس آنا اس وکرہ سن یہاں تیلیل پیش کس آشی ہے ہمار تیل چو آہ یہ میں مغربی مغرب تکنی سون ذہن کا سن جب علم کی بات آتی ہے تو ہمارا ذہن مغرب کی طرف چلا جاتا ہے نئی زمانے کی یونیورسٹیاں پتا ہے جامعہ آزھر تو ہمیں یاد نہیں جامعہ کرتبہ تو ہمیں یاد نہیں ایشن نئی نمناو یاد کیا ہے وہ تو مسلمان کیا ہے پاچھا باہت ساں کہ ہمارے پاس وہ نہیں ہے جو اس وقت گیروں کے پاس ہے تو آئی تیمک واجہ کیا ہے تیمک واجہ ہے کہ ہمارے پاس جو ہے وہ گیروں کے پاس نہیں ہے کیا ہے ایشنش ایشنش تیز فرصت سون جوان ایشنش دکان اس پر بیوان شیعن گھنٹن دربارس اور اسے اس بات کا احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ میرا کوئی کام بھی ہے میرا کوئی مقصد زندگی بھی ہے یمساد مقصد زندگی ختم چکا ساں تیل چیز موچھان سون جوان یمساد چوہ قسموش بیوان یہ پانچ گھنٹے چھ گھنٹے سات گھنٹے اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھے گا سگریٹ چوان آج کل تو نئی نئی مشروبات بھی پیتے ہیں یا نئی نئی موڈرن چیزیں بھی آ چکی ہیں اچھا یہ جب پانون وقت برباد کران پانون وقت ضائع کران نتیج دار یہ کہ ہمارے لئے اب یہ علم کوئی چیز ہی نہیں ہے یہ جب سانی خطر کہاں چیز ہے یہ ہمارے لئے کوئی ویلیو نہیں رکھتی ہے تو یہ وچھو میجارٹی ہم میں سے جو ہے میجارٹی تیمچن تو علم کن راگی بگنسن کے تعلیم حاصل کرن تعلیم میں وہ دلچسپی نہیں لیتے ہیں بلکہ اگر وہ اگر وہ پہ رہا ہوتے ہیں رسول اللہ علیہ وسلم محس پرات ساتھ یسی دعا مانگن خدای میجارٹیم علم نجات یوسن نفا باقش آئی سے یوسن نفا باقش آئی سے کی ہیں علم ایک مقصد چاہ سان بدلاؤ بدلنا ہے علم حاصل کر کے انسان کو بدلنا ہے تحضیب بدلنی ہے تحضیب بدلنی ہے معیشت کا سسٹم بدلنا ہے پولٹکس کا سسٹم بدلنا ہے یہ علم سے ہم نے بدلنا ہے لیکن ایس نش اگر علم ایک مقصد چاہ ایس نش اگر ایک چھوٹی موٹی نوکری مل جائے اتنا کاشی ہے بس لگڑ مکڑ نوکری اگر سنی لوگوں کے کام آنا یشن شاید وہ سینی زیانس واس انسین یتس کان سوچ وات نہ ہون انسین یتس کان پھوید وات نہ ہون وہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے وقت نسین مسلمان کیش وقت نصبات حالانکہ مسلمان یس چھو نا یگر ستا یاد تھا اش آمد وانن کون تم خیرہ امتن اخرجت لناس توی شو بہترین امت آمز سارنا توی شو بہترین امت آمز لوگوں نے ہن خدر کم خدر اش زندہ پانی خدر ہم اوروں کے لیے کچھ نہیں کر سکتے بہترین ہی خدرین شاید یہ ہوئی شو بہترین ہے کہ اگر ایس موسکاں تعلیم یافتہ تے آسے میں گز موپ ہی دیں وہ تعلیم یافتہ ہے صرف اپنے لیے اپنی پیٹ کے لیے حالانکہ تعلیم پیٹ کے لیے نہیں تھی تعلیم از دید ہی دکھا تھا ایس دیش اگر تعلیم ویکنسن چھکی سوچھا یہ دید ہی دکھا تھا کوئی نوین سالگوز یوگوز میں بنن روزگارہ روزگارہ اتنا کافی تھا حالانکہ تعلیم کا مقصد یہ نہیں تھا میں نے اٹھائی ٹھو آتھ کنس زیادہ زور دینے ضرورت زیادہ زور دینے کی ضرورت ہے جو زیادہ پڑے لکھیں نہیں ہیں اگر آپ پڑے لکھیں نہیں ہیں لیکن آپ اپنے بچوں کو پڑا سکتے نو جوان نسلس کن دیو آتھ کن دیو زیادہ توجہ دیو آتھ کو اب دیکھو بچھ کنسان جوان دکانو پیٹھیا واتو پیٹھ تین تین گھنٹے چار چار گھنٹے نشہ ایندن بائلن فکر نشہ ایمن فکر ایس کچھ بیت کروں آگے چل کر ہم کیا کر سکتے ہیں پیٹ پالنا کوئی مشکل بات نہیں ہے وہ تو جانور بھی پالتا ہے درندہ بھی پیٹ پالتا ہے جانور تیشو گھنٹے تایس لیکن زندگی کا مقصد کھانا نہیں کھانا تو زندہ رہنے کے لئے ہوتا ہے کیون چھو زندہ خدر زندہ روازنے خدر زندگی ان مقصد چھونو کیون کی یعنی زندگی ان مقصدی بنو کیون تو چھون نتیج درہ ویان ایسی دکان اس پیٹھ بیت چار گھنٹے چلے گے چھے گھنٹے چلے گے ہمیں اس بات کا احساسی نہیں ہے ہماری زندگی کا کوئی مقصد توش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنیے دی اصول اس کے لئے میں جنت کا راستہ آسان کر داؤ کتھ کتھ جانت وقت انسید خدر آسان کر داؤ عالم ہی تو سمجھے گا نا یہ میں پورم ہوتا ہے سوئی سمجھے خدا اطلاع کیا گو سوئی سمجھے کائناتش حقیقت وہی اپنی حقیقت بھی پہچان سکتا ہے وہی اوروں کے کام بھی آ سکتا ہے ورنی یلنہ یلنہ ایس قرآن تے پتا ہو یلنہ ایس حدیث تے پتا ہو ایس شتھے میدیمہ جو چوار پانچ چیز شتھے میدیاد آپ کو منفاتن چیزن سیٹن تیشو چوار چیز کری میدی ایس بداتی دکھل دینس پر چن جا دکی اگر ویکنسان وانو میری جوانس دبوس کشش ایس من سویم سوری قرآن آشی ترجمسان پورموت میبروٹ کمچے پڑے لکھے نو جوانس میبروٹ کن بیت اگر وانو کدبک آتی لیو تھوڈ کمچھو قرآن پاک پورموت ترجمسان پچن سمجھو موت کیا خدا ایتالا ایسی کیا باستان تو ہے اگر وانو اتو لیو تھوڈ بایتا کرا آتو شاید بایتا نکہو یا تھا کیج یہ لی آخ انسان بالخصوص مسلمان یہ لیی قرآن پیر یہ لیی رسول برحق صلی اللہ علیہ وسلم کلام سمجھے یہ چن ممکن ہے یہ کیا گئنڈ بریم جندش سوال ایسا یہ ہوئی نہیں سکتا یہ گئنڈ بریم جندش نا یہ وانتل والقادری خائره و شریحی من اللہ تعالی ایشیم کاتا ایسا خاتم کرد اگر کسات خاتم آس پارون پہر تو آس پانچم کلم پہریو ایت پیر شاشم کلم پہریو ایت پیر نوشو پانچم کلم پہریو پہریو ایت پیر نوشو پانچم کلم پہتا نوشو شیم کلم پہتا یا ایشتا ہوئی شو مسلمان اس بحثیت مسلمان پارنس کن دیو زور پارنس کن مطلب یہ تویوت اکثر بیشتر شیعہ کاتی ہیں اما ان کے نحض وہ پارن قرآن دارن علومنمز پارن مولوی صاحب بانند تایتی ایس کئی پارو ایسی حوتکار اسمس یادکار اسمس یادکار اسمس یہ مجھو ساری بہان یہ مجھو ساری اس بہان کرن سری بچن خطر کہ کوئی نہ کوئی راستہ نکلے کہ ہم اپنے آپ کو معصوم ثابت کریں ایس کارو پانند پانند معصوم ثابت کہ ہز منز حکن کری میں اس وقت راہ جوانہ آخوانا دب انہیں منز تاییم یا پارنس کن لیکن دلچسپیشیس ہوکن منز تاییم یا پارنس میں دوسری کیا ہے چن تاییم یا پارنس بہت پرہا قرآن بہت پرہا تفسیر میں تایم چنے ہوا میں دوسری کیا ہے تاییم یا پارنس مسروفیت مہیں حقیقتن اس شڑول اس ویڈی میں شڑول چیچے ویڈی شنگان کئیز بے چھوکتا میں سایڈ دہی آسا چھ میں نندر خزموز میں سایڈ دہی بجائی کارچے صرف دہ منٹ بروکن صرف دس منٹ آپ نکالے کتنا میں نے اسی ساجسٹک کیا صرف دس منٹ نکالے ساڑ دہ موشون کی بجائی شنچ دون کا پندرہ منٹ سے کوئی فرق نہیں پڑھنے والا اور اس نے کیا الحمدللہ وہ مجھے بتا رہا تھا کہ نحض محض باشاواری حفائید کہ پندرہ منٹ سے میں نے بہت کچھ سیکھا پندرہ منٹ میں ہمچہ بہان ہمچہ بہان کرنا اصل میں ہم کچھ کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں ورنہ واقت کس کے پاس نہیں ہے میں ہوں تو سو جوان میں نے پکا خدایش تو خدایش رسول صلی اللہ علیہ وسلم بہت پرہ حدیث یہ بخائر شریف کام برڈ یہ قرآن شریف تفسیر ہو سا کام برڈ یہ جوان ہے کیا پکا خدایش رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہوئی نہیں کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں تھا یہ اس جوان ایمیشن پتھے لگا ایسے وہ اقت گزر جاتا ہے زندگی تو ویسے بھی ایسے ہی گزر جاتی ہے ایسے زندگی گزر جاتی ہے یہ پتہ نہیں چلتا کسی کو پتہ لگا زندگی ہی انہوں لمحات یہ خدایت اللہ مختصر تک کام گزر جاتی تھے مدسائن خطر کس اچھے کام میں ہم نے لگایا سری سوچو پانس پانس تراؤ ناظر بھی کس پر سوچو نہیں ایس تراؤ پانس پانس ناظر کہا میں نے اس اپنی زندگی کو اچھے کام میں لگا دیا اچھا کام کرنے کے لیے اچھا سمجھنا ضروری ہے اچھا سمجھنے کے لیے اچھا پڑھنا ضروری ہے اللہ اس تاہت جس پر ساتھیاس میں نے اٹھاٹے ہو اس چیتھان سب چاہتے ہیں مجھے بھی کئی سارے لوگ بولتے ہیں مقتدی چھو میں وانا یا میں شعبہ تعلیم سے بھی واوستہ ہوں وانا انس ناظر یہ محضگیز بچ کرنے اتفائٹ یہ محضگیز بچ کرنے اتفائٹ یہ ایسے نہیں کریں گے اپنے گھر کا ماحول بدل دو اور ماحول ایسے میں نہیں سے پڑھنا سا کارے کھگیز بچ کرنے پہ Denk جس پر ساتھ است کام کیار اچھا کمتی جانور شیوان لگنا یا اگر کنی ساتھ ان کرکٹ میچ اسم دوسن کاف زیونمت سے شیوان آتمس ایم ایچ شو علماری زینت شیوان بناو لے ایک بار کسی نے سوچا کہ میں بنو نو مکان میری اس علماری کی زینت ایک تفسیر کم سے کم ہونی چاہیے ہے گرس مضبط لے ماہول پانے کیز ایویلیبل یوس چیز ایسا ہے ایویلیبل یوس چیز ایسا ہے تات کن چی انسان اس گسن گسن سہل آپ دیکھو جس بستی میں شراب کھانا ہوگا اس بستی میں شراب ہی زیادہ ہوتے ہیں آپ دیکھ لینا یا بستی میں شراب دکان آجنا 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 شریف زیاد کیج لائسنز ایک دکان کو لائسنز ملی ہوئی ہے شراب ایویلیبل ہے اب پینہ آسان ہے اب پینہ آسان ہے جس علاقے میں کوئی علمی مرکز ہو وہاں علم کی طرف رجحان زیادہ ہوتا ہے بنز بیٹی تیمان آلاکن یو منہ آلاکن مس کا علمی مرکز آجنا اسے کی کرتے ہیں آپ گھر میں رکھیں وہ چیزیں تو کالائم پاک تھا یو گارہ سمس تفسیر تھا یو گارہ سمس ایسا آنو سری چیز موئل مرکوران نیب موزیر مزکوران نانو موئل یہاں نوے بازرسکیں یہ نیب محجیر ملوسی دائر پہتا ہے اور اوہ اس تو تھا تو ہے جو کہ گارہ مولین صلی اللہ از کتاب ضرورت کتاب مس کی کس کسی سارے پوسٹیں ہیں مجھ سے اگر تو ہے مصل کام موجود بکنس آج ناراض گئے ہو چیہ ہے مولین صلح ان کتاب پاری جہ از میڈی آئے بھئی آپ نے اتنی چیزیں لائی ہے گھر میں فریج بھی ہے ٹیلی ویجن بھی ہے واشنگ میشین بھی ہے سولہ اٹھرہ ہزار کا موبائل بھی ہے اچھے کبڑے بھی ہیں اچھا کھانا بھی ہے کتاب بازار سے لاؤ یہ کیسے پرسکت محلی صاحب محلی صاحب کتاب دے اس میں حضرت دہان دون پاری میں دائی دی واپس جب انتکہ میں چھو گئی فریج ضرورت دہان دون میں دہان دون دائی دی دی میں واپس جب یہ چیزیں آپ کھرید سکتا ہے آپ ایک چھوٹی سی کتاب کیوں نہیں کھرید سکتے میں سولہ سال سے ایک کام کرتا ہوں مجھے کسی نے نہیں کہا آج تا بلکہ لائبریری ارسیس تھرمسیت لائبریری چھوٹی موٹی لائبریری قائم کی تھی ریشتری شو موجود یہ تے بیڑے گام مز آسن کتاب پہرموس دہاو لڑکو دہاو مز تے آسن ست اوپت کتاب ایک حمزہ پہرمو آپ صحیح دی سکتے اس نے ایکٹیولی جس چیز کی اہمیت گھٹ جاتی ہے آچن پر ویلیو آسن ایلیم کی کیا ویلیو ہے ہمارے پاس کچھ بھی نہیں کھیل کود مبا ہے حرام تو نہیں کہیں گے کھیل کود مبا ہے لیکن کھیل کود کو زندگی کا مقصد نہیں ہے کھیلنا کودرہ زندگی کا مقصد نہیں ہے وہ کبھی ضرورت بن سکتی ہے کہ تفریف افریق اس تھوڑا سا آسو جائز حدود کے اندر کر سکتے ہیں لیکن ہم دیکھیں کہ اجگ جوان یہ جو سوری پنن ٹائم اٹھیں بزائے یہ سوری پنن ٹائم اٹھیں بزائے میں زائے کہوں گا میں صرف نہیں کہوں گا وہ صرف نہیں کرتا وہ زائے کرتا ہے کیونکہ زندگی کا جو بھی لمحہ آپ سے گزرا جس نے آپ کو کوئی دنیاوی یا دینی فائدہ نہ دیا وہ تو ضائع ہی ہو گئے یہ یہ کریوں تو یہ یہ سمجھنے کی ہم کوشش کریں گے اس کا رہا کون ساتھ لفظ استعمال تو ہی آپ یوں نہ سمجھے کی ایک سوانہ میں آپ میں سے میں بھی ایک شامل ہوں سمجھو انسان کی مسلمان کی بالخصوص اولین ضرورتیں جو ہیں ان میں سے بنیادی ضرورت علم کی ہے تعلیم کی ہے آتھ کن دیوزادتہ وجہ ہے یوں بچے سین کالیج شگستان یونیورسٹی شگستان سکول شگستان انہیں پڑھاؤ جو کالیج یونیورسٹیوں میں نہیں پڑھتے ہیں وہ کتابیں پڑھو تم پر کتاب دینی کتابیں پڑھو دس منٹ پندرہ منٹ بیس منٹ دے دو واللہ سمجھ جاؤگی کیا بات ہے حقیقت کیا ہی سمجھ جاؤگی جہاں ہماری ضرورت ہے ہم بھی انشاءاللہ مدد کے لیے تیار ہے اس روزہ تیار ہے لیکن کرنا تو ہے یہ چیز چالن دے بہت ہے دو آس تھے کہ چیرہ سٹرہپ نیتر مینرز آئی نہیں پاتے ہے ہے حقیقت یہ سنا یہ چھے دو آس پانچھا ہٹا ہن ہند کھلتے ہیں رب تو پانچھا ہند کھلتے ہیں سبھا ہدای آئی چکٹے ہیں بہت ہے شیٹس کے بہت ہے یہ دو آس پاس ہٹا ہٹا ماشین چکین ہم ساہت ہے دو آس پانچھا ہٹا ہٹا ہے سوٹرہو کی تھی کچھ تھوڑا سا ٹائم اس کے لئے دیجئے ہے نا ایسے بھی ہے کوئی لوگ جو پیٹ کی خاطر ادھر ادھر کی باتیں بتاتے ہیں دین میں داخل کرتے ہیں دین اسمس کرید داخل بلکہ اپنے دینی روایت ہم اپنی دیکھیں گے موجود ہے اس میں بہت کچھ داخل ہو چکا ہے جو نہ قرآن سے تعلق رکھتا ہے نہ حدیث سے تعلق رکھتا ہے یہ کوئی سمجھائے جب خود پڑھیں گے تو آپ جا کے سمجھ آئے گا یہ لیمچی ساری سمجھان تو وہی رسول برق صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے سہل اللہ لہو بطریقاً الالجنہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کا راستہ آسن کرے گا جو جنت اصل میں مقتلوب ہے ہمارے لئے بہی سیدی مسلمان مقصد کیا ہم نمازیں پڑھیں روزہ رکھیں حج کریں صدقہ دیں لوگوں کے کام آئیں اس میں مقصد کیا ہوتا ہے یہی کہ تو جب جنت میں جانے کا شوق ہے تو وہ چیز کیوں نہ ہم کریں گے جس کو بنیاد بنائے ہے اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہ یہ چیز آپ کو جنت میں لے جانے والی ہے تزبیر کرن چاہنے سوابن مزیز ہے آت موسکان شاکشن تزبیر کرن چاہنے سوابن مزیز ہے لیکن وہ کام نہیں کرے گا جو علم کرے گا تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہاں تعلیب علم چنہ ران تعلیب علم کھتر پرن کھتر یہاں گریش نیاراں یہاں واپس چیر گارواتاں آت تایم اسم شیعہ سن جہاد اسم یہاں تایم اسم وقت سے نہ ایک بھی یہاں مجھ رہا ہے جہاد جہاد اسم مقصد کیا شاہساں آلہہ کلمت اللہ خدا اللہ سے ناؤ بلند کرن میں ان ابدادا سے ہوں خدا اللہ سے ناؤ کم سےہ بلند کرن خدا اللہ سے ناؤ طلبائے سر بلند کرن خدا اللہ سے ناؤ چھ گا تھا علم سے اللہ تعالی دلvt عملت ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہاں ہم ساتھیں یہاں غیر شنیاراں ایلیم حسل کارن خطر پاتیلی واپس چیئے مان یاسنی پیٹن واپس یہ نستائن یوسیم ٹائم دیوان چی آتما چیم آسان خدای تعالیٰ سنیس خدای تعالیٰ سنیس جوایت مان جہاد کے راستے میں ہوتے ہیں یہ بلکہ رسولی بارک صلی اللہ علیہ وسلم سورہ تاہہ اسموز چیئے خدای تعالیٰ رسولی بارک صلی اللہ علیہ وسلم وقول رب زدنی علماء رب زدنی علماء اے پروردگار میرے علم میں اضافہ کر میرے علم میں اضافہ کر جتنا علم میرے پاس ہے اس میں اضافہ کر جب میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو میں اضافہ کی بات کمہ سے کروں یہ شہر ضروری چیز ایک اس مسلمانس یمسین خطر میں کوئی آرز کی نبوت سلسل کو بند لیکن نبوت کا کام بند نہیں ہوا کائرین نبوت بند نہیں ہوا سوشش پاکڑاون بروڈ یوتا مجھے دنیا قائم کیسے چلیں گے آگے قرآن پاروں نے قرآن پاروں نے کیا حدیث پاروں نے نبرکن دیموکریک اندین انداللہ اسلام چلے یہ چیز چلنا ہے تو میں نے ٹائٹھ ہو جس یہ حدیث پاکش پنچ امکات چور آئے پہتنے جمعہ سپیٹ پنچ امکات اس رسول بارک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے یہ میں واحد کر اختیار طالب علیمیچ یہ واحد کر اختیار علیمیچ تمسین خطر چھو خدائی تعالیٰ آسان وحد کر رہا کیمیچ تو انشاءاللہ یہ میں بروڈکن تعلیم یافتش بیٹیا یہ پیرت لکھت ہے کن جو ٹائم بچے گا تھوڑا سا ٹائم دے دو زیادہ ونہوں نے کہ تھوڑا ٹائم دیو دے دو تھوڑا سا ٹائم خدای سنت کلام سمجھن کدر خدای سنت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سمجھن کدر ممکن ہے کہ ہماری نجات ہو جائے گی ممکن ہے تا بکر یم نے کلماتا پیٹ اکتتام اللہ تلسکن کرو دعا کہ سدین ایسی یم نے کتن پیٹ عمل کرنک توفیق خدای سنت و خدای سانی مشکلات کردور سانی پریشینی کردور یم اسمز حاجت من تین حاجات کرن گوا یم اسمز پریشان حالتین حضر پریشینی کردور یم اسمز بیمارتی من کر شفائی کائی ملا تھا یم اسمز بیروزگارتی من سواز حلال روزگار یم بی اولادتی من کر آغاید صالحات وَاقْرَدْ دَوَانَا عِنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ